بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علماء تمام ناظرین کو پاکستان اورسیز رائٹس کے پلیٹ فارم سے حفیظ چودری کا سلام آج ہم نے دوستوں کو مختلف ممالک سے مدعو کیا ہے آج ایک چھوٹی سی محفل سجائی ہے اور آپ دوستوں تک ایک بنیادی سوال جو ہر ورکر جو پی ٹی ای کا ورکر ہے اس کے جو ذہنوں میں ہے اس کو دور کرنے کی ایک کاوش ہے دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے اس کاوش میں کیونکہ بار بار یہی سوال کیا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کس طرح کا ہونا چاہیے کون سا ہونا چاہیے جمہوریت کیا ہے ہم کس قسم کی جمہوریت پی ٹی ای میں جاتے ہیں تو یہ اکثر سوال ہمارے گردو نواہ میں گونج رہا تھا تو آج میں کوشش کروں گا کہ اپنے جو پینلسٹ ہیں دوست یہاں پہ موجود ہیں ان سے یہ بات پوچھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں اس کا کوئی مصبت جواب مل سکے تو میں سب سے پہلے تعارف کراؤں گا جو آج حاضرین موجود ہیں اس پروگرام میں علی مدسر فروم جرمنی سے حاضر ہیں اور شہراز فروم نوروے منیر شاہ فروم ملیشیا جتالا زلفکار جتالا صاحب فروم فرانس اور تارید بھائی فروم نوروے تو یہ آج کے پینلسٹ ہیں اور میں اب اپنا سوال ان تمام دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں اور باری باری ان کے پاس جاتا ہوں اور یہ مجھے اس چیز میں مدد کریں کہ مجھے بتائیں کہ جو ہم جمہوریت ہم اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر چاہتے ہیں جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم چاہتے ہیں وہ اس کا یا بائی لاؤز کے نام سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بائی لاؤز میں کچھ چینجنگ کروانا چاہتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے تو وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا اور یہ کیا ان کا فائدہ ہوں گے تو سب سے پہلے میں جلوکار چیتالہ صاحب کے پاس جاتا ہوں جلوکار چیتالہ صاحب آپ ہمیں اس چیز سے آگاہ کیجئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حفیظ چودی صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ سب آپ نے ہم سب لوگوں کو سب پاٹیسپنٹ کو اکٹھا کیا اور جو ہمارا بلکہ ہر ویور کا اور ہر ملک سے پاکستان سے پیار کرنے کا یہ سوال ہے کہ وہ جمہوریت ہوتی کیا ہے اور اس کو کس طرح کام کرنا چاہیے تو میں اپنی سمجھ بوجھ کے بطابق بحثیت ایک سیاسی طالب علم ہونے کے یہ کہوں گا کہ جمہوریت سے مراد وہ حکومت ہے جو جمہور کے لیے کام کرے جمہور سے ہو اور جمہور کے لیے کام کرے یعنی اس کا یہ بنیادی ماتوں ہونا چاہیے کیونکہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جمہوریت کا نام تو لیتے ہیں جمہوریت کا حوالہ تو دیتے ہیں لیکن وہ ان کا کام اور ان کا جو مشن ہوتا ہے وہ ذاتی مفادات اکربہ پروری اور مورسی قسم کے نظامات کو وہ چلا دیتے ہیں نام دیکھ کے جمہوریت کا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز خصوصی طور پر بھائی پاکستانی جو دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہنے والے اگر میرے بھائی یہ سن رہے ہیں تو ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بحصیت ایک اکائی کے ایک ممبر کے ایک سیاسی کارکن کے ان کا یہ حق حق ہے ان کو کہ ان کی آواز ان کی رائے اوپر تک پہنچے لیڈرشپ تک پہنچے کیونکہ لیڈرشپ نے قیادت میں ہی وہ اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں وہ قوانین بنانے ہوتے ہیں جو عوام الناس کی بلائی کے لیے ہوتے ہیں جو جمہور کی بلائی کے لیے ہوتے ہیں تو میں اس پہ بہت زیادہ بات بھی کر سکتا ہوں لیکن میں اسی پہ اختفاء کروں گا کہ ہم اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو ہے جو کارکن کو اس کی آواز کو ہم طاقت کیسے دے سکتے ہیں اس کی رائے کو ہم اپنے قوانین میں کیسے اس کی بہتری کے لیے شامل کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقرار انشاءاللہ نیکس قویسن میں آتی ہیں میں یہاں پہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمیں میا شویب صاحب نے بیلجیم سے بھی جوائن کیا ہے وہ بھی مجود ہیں اور اب میں یہ سوال شیراز بھائی سے کرتا ہوں کہ شیراز بھائی آپ کیونکہ نوروے میں رہتے ہیں اور نوروے سکینڈینیوین کا تو خان صاحب خود بہت بڑے فین ہیں سکینڈینیوین موڈل کے تو آپ اپنی وہاں کی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہیں اس کے بارے میں ذرا ہمیں آگاہ کریں جی شکریہ بہت حفیظ بھائی آپ کا انوائیڈ کرنے کا اور موقع دینے کا کہ آپ کو بتائیں کہ کیونکہ میں سب سے پہلے تو شکریہ دا کر میں چاہتا ہوں خان صاحب کا جنہوں نے پی ٹی اے کی بنیاد رکھ کے یہ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کا سٹارٹ کیا تو اس سے پہلے جو پاکستان میں پولیٹکس ہو رہی ہے وہ تو مافیا کے درمیان میں تھی کہ جو پیپس پارٹی ہے یہ مسلم لیگ ہے وہ تو بیسیکلی ایک مافیا گروپس ہے ڈیموکریٹک تو وہ ہے ہی نہیں پی ٹی اے ای کا آغاز ضرور ہوا ہے لوگوں کو یہ شور دیا خان صاحب نے کہ اب عام آدمی سے آپ بات کریں تو اس کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں کہ جو لوگوں نے جو کام کر اتنی چھوٹی باتوں کا ویجن دے دیا ہے عام آدمی کو خان صاحب نے کہ ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ جس بندے نے پولیٹکس کرنی انہیں بزنس نہیں کرنا کنفلیکٹ اور بزنس ہو جائے گا یہ چیزیں ہو جائیں یہ چیزیں کلیر کرنے کا سارا بیسک جو بنیاد رکھی ہے وہ خان صاحب نے رکھی ہے لیکن بنیاد ہی رکھی ہے ابھی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم آ گیا ہے لیکن یہ ایک خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں پی ٹی اے کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے ڈیموکریٹک پروسس شروع ہو گیا ہے اب آپ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دفعہ جب بات کرتے خان صاحب تو سکینڈینیویا کی بات کرتے تو سکینڈینیویا میں وہ جو اس عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے پروسس ریفائن اتنا ہو چکا ہے کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ وہ اس پہ جو ہے نا ری ایگٹ کرتے ہیں لوگ جو ہیں اب جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو پولٹیکل سسٹم ہے یہاں پہ اب جو ایک چھوٹی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں آپ جس کے ممبر ہوتے ہیں اس کے جو ڈسیجن میکنگ ہے ایک چھوٹے آپ پاکستان کے صاحب سے کہنا اس کو مثال دینا چاہے تو یونین کونسل لیول آپ کرنے کہ وہ پارٹی کا جو چھوٹا سا لیول سب سے نیچے والا لیول جو میمبر آپ بنتے ہیں آپ کے علاقے میں سے آپ کو اس میٹنگ میں بلایا جاتا ہے وہاں سے آپ کی جو ہے نا وہاں پہ اٹریکشن شروع ہوتی ہے پارٹی سے اور وہاں سے ڈسیجن میکنگ سٹارٹ ہوتی ہے اسی طرح کرتے کرتے جو ہے نا وہ چیف منسٹر اور جو ایم این ایز ایم پی ایز ساری سائی ڈسیجن میکنگ نیچے سے آئے گی اور یہ پاکستان میں جو ابھی تک سسٹم چال رہا ہے وہ اوپر سے نیچے چال رہا ہے اور یہی ہم خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں بڑے ارسل سے میند کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہماری تگو دو ہے کہ عام پاکستان میں ابھی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے کم از کم پی ٹی اے کا اس کو تو پہلے چینج کریں تاکہ بعد میں جو ملک میں ایک ہز ای ہول جو سسٹم نازم ہوگا چلو وہ بن جائے گا جو پرپر پولیٹیکل سسٹم ہو لیکن کم از کم اپنا جو پی ٹی اے کے اندر پولیٹیکل سسٹم انٹرا پارٹی سسٹم وہ تو کم از کم اس کو امپلیمنٹ کریں وہ بھی ابھی تک نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے نا جب نیکے سے ڈسین میکنگ شروع ہوگی اور اوپر تاکہے گی تو اس کی مثال آپ کو چھوٹی سی یہ دیتا ہوں کبھی تین ہفتے پہلے ہماری جو پرائیم نسٹر اس وقت کی مثال دے رہا ہوں آپ کو ابھی کرونا ٹائم کے اندر اسے غلطی یہ ہوئی کہ اپنی برڈے منا رہی تھی تو وہاں پہ جو پانچ بندوں کا علاوہ تھا یہاں پہ کہ پانچ بندوں کو بلا سکتے ہیں تو اس نے تھرٹین لوگ جو بلا لی تیرہ بندے لوگ بلا لی اپنی برڈے کے اندر اور اس کی جب ویڈیو ریلیز ہو گئی تو اس کے بعد اس پر کرٹسزم ہوا اس کو معافی مانگنی پڑی اس کو پولیس میں اس کے پر کیس ہوا اور پولیس نے کیس کر کہ اس کو بیس زار کرون جرمانہ دینا بڑا اور ٹی وی پہ آگے اس نے معافی مانگی یہ ہے پولیٹیکل سسٹم اب پاکستان میں کیا ہے کہ پاکستان میں شخصی اس وقت جو ہے نا پولیٹیکس ہو رہی ہے اب نواز شریف جو ہے وہ مسلم لی کا جو پیر ہے ادھر سے جو ہے زرداری جو ہے وہ کیس پارٹی کا پیر ہے اور کچھ ہمارے نادان دوست جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی اپنا پیر بنا لیا ہے اگر ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں یا کوئی چیزیں کرتے ہیں کہ بھی آپ یہ بہتریاں لائیں اس میں تو ایسے وہ گلے پڑتے ہیں اس طرح آتے ہیں کہ پتہ نہیں جس طرح وہ پاکستان میں آرمی کے خلاف بات کریں یا کوئی لوجک بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ غدار وطن ہو گیا ہے مولویوں کے خلاف بات کریں تو مولوی فتفہ دیتے ہیں یا جناب اپنا یہ ہو گیا کیونکہ کمی ہے وقت کی تھوڑی کمی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی اور آپ سے ہم مزید ڈیموکرٹک سسٹم کی حوالے سے انفرمیشن کٹھی کرتے رہیں گے جی شکریہ آپ کا آج کے لیے شکریہ اب آپ کنٹینیو کریں بہت شکریہ میں آپ جاؤں گا سیدھا تاریخ بھائی کے پاس جو نوروے سے ہی ہیں اور وہ کسی تاریخ کے مہتاج نہیں انہوں نے تو ڈیموکرٹک سسٹم پہ کتابیں بھی لکھ دی ہیں اور وہ ہمارے یہاں پہ یورپ میں استاد بھی مانے جاتے ہیں بابا جمہوریت بھی کہلاتے ہیں ہم لوگوں نے بہت پیار کرتے ہیں بڑی محبت محبت والے انسان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا جو کیونکہ ہمارا سوال آج پی ٹی اے کے اندر کی جمہوریت ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو ہمیشہ سے وہ پارٹی کے اندر ایک زونل کانسل چیپٹر کانسل اس کے بارے میں اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ہونا بہت لازم ہے اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے تو وہ ذرا آج ہمیں سمجھائیں کہ یہ ڈیمانڈ ان کی کیوں ہے اور جو اس کی اہمیت کیوں ہے پارٹی کے جی تاریخ بھی شکریہ بہت بہت اصل میں پتہ ہے کیا ہے کیونکہ پہلی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جمہوریت اصل میں ہے کیا ہمیں یورپ یا ویسٹر ممالک کی مسالے دینے سے پہلے ہمیں پہلے جانا پڑے گا چودہ پانہ سو سال پہلے جب نبی پاک اس دنیا میں آئے تھے تو قرآن کا جو کنسپٹر اس کو لینا پڑے گا کیونکہ میں جو چیز ہے وہ ہے انسان کی قدر انسان کی قدر جو ہے وہ قرآن پاک سے نکلی ہے قرآن پاک جو ہے اس میں کلیر لکھاوا ہے کہ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی اجتماعی معاملات کو حل کرنا ہے تو وہ آپ نے مل جل کا حل کرنا یعنی ایک بندے نے فیصلہ نہیں کرنا اس لیے وہاں پر وہ مشاورت کا عمل آئے گا اس میں اہم چیز ہوتی ہے یہ اکثر ہمارے ہاں جمہوریت کو مس جوانے یوسک کیا جاتا ہے اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ شاید لائق بندے ہوں پڑے لکھے بندے ہوں تو وہ جمہوریت کا استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے قرآن پاک کی جو دیفنیشن ہے اس میں یہ لکھاوا ہے کہ ہر انسان چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے انپڑھا ہو سب برابر ہیں اجتماعی معاملات میں سب کی رائے ایک ہے اس میں کسی پڑھے لکھے گی یا انپڑھ کی مقدم نہیں ہے اس میں یہ ہوگا کہ جب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس میں کس کی اکثریت ہوگی بس مثلاً اگر ہم نے اگر کوئی ایک آپ جیسے ہمز گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا آج کا اس میٹنگ کو کنڈکٹ کونٹ کرے گا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ تارک جو ہے سکول چلا گیا تک افیس صاحب نہیں گئے تو لہٰذا افیس صاحب کو نہیں جو ہے ملنا چاہے کوئی میٹی کنڈکٹ کرنے نہیں اگر اکثریت نے فیصلہ کر لیا تو وہ پھر آ جائے گا افیس صاحب کی ڈیوٹی لگ جائے گی اسی جس طرح آ جائے آپ کی لگی ہے یہ ہے بنیادی جو ہے نا کیونکہ اکثر جب تک اس چیز کو نہیں اس میں کہنا کا مقصد ہے کہ انسان کی عزت ہے دیموکریسی میں سب سے اہم چیز ہے انسان کی عزت اور انسان کا جو اس کی جو رائے ہے وہ مقدم ہے اس کے بعد آپ آگے آ جاتے ہیں کہ مختلف جگہ آپ نے نظام کو بلڈ کیس طرح کرنا ہے اس میں پھر ظاہر ہے چھوٹے لیو پر ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پارٹی شروع کرنی ہے یا آپ نے کوئی اگنزیشن بنانی ہے تو اس میں آپ نے ایک میٹنگ کال کرنی ہوگی اس میں اکیلا بندہ تو شروع نہیں کر سکے جب آپ انہیں میٹنگ کال کرنی ہے اس میں چار ہوں گے بندے پانچ ہوں گے چھے ہوں گے پلٹیکلی نظام میں ظاہر ہے اس میں ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ بندے ہوں گے جب زیادہ بندے ہوں گے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف تین چار بندوں کو پاور دے دینی ہے ایسا نہیں ہوتا پھر وہ جس جگہ آپ گاؤں ہے یا یونین کانسل ہے یا شہر ہے جیسے ہم ہیں اس میں پھر زیادہ بندے ہوں گے جب زیادہ بندے ہوں گے تو وہ وہاں پر ایک میمبران کی اسمبلی بن جائے گی جب وہ میمبران کی اسمبلی بنیں گی وہ ہائیس اتھارٹی گنی جائے گی اس کو پھر جو نا جو افلاتون اور جے روسیو اس کے بعد ایک تھیوری چلی تھی جس کو کہتے ہیں دو بیسک تھیوری ہیں اسے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی اور ریپرزنٹیو ڈیموکریسی یعنی وہاں سے مارڈل کو اٹھایا جاتا ہے یعنی اٹھایا جاتا ہے برائے راست جمہوریت اور نمائندہ جمہوریت اب جو جیسے ہمارے پاس یہ ہے جب ہم ایک جگہ گھٹے ہوں گے لیٹس سی کہ سو میمبران ہے کسی جگہ تو وہ اس کو برائے راست جمہوریت کہا جائے گا وہ یعنی کہ آپ نے میمبران کی اسمبلی بلائی وہ سو کے سو بندیا وہ برائے راست ہوگی وہاں سے آپ نے ایک انتظامی بارڈی بنا لی لیکن جو ہائیسٹ بارڈی ہوگی وہ میمبران کی اسمبلی ہوگی اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ کانسل اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے پینل سسٹم بنا دیا آپ نے پارٹی بنا دیا جیسے ہمارے مسلم لیگا یا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جب آپ نے پارٹی بنانی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے نماندے چننے نماندے چننے کے لیے آپ نے ایک حکومت نہیں بنانی پہلے آپ نے کانسل کا کانسیپٹ لے کر آنا ہے کیونکہ آپ نے لوجیکل چیز بنانی ہے تو قرآن جو کہہ رہا ہے مشافتی عمل کو لے کر آنا تو وہ مشافتی کانسل ہو گی یعنی کہ آ سوری میں آپ کو انٹرپ کروں یعنی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر یعنی کے اندر جتنے ہمارے اوارسیز میں چیپٹرز ہیں ہر چیپٹر کے اندر ایک کانسل ہونی چاہیے بلکل کانسل کے بغیر آپ کوئی بھی تنظیم چلائی نہیں سکتے کیونکہ جب کانسل ہوگی تو وہاں پر زیادہ لوگ شامل ہوں گے زیادہ رائے شامل ہوگی تب معاملات آگے پڑیں گے عوام کو تاکہ آسانی سے سمجھ آئے آپ یہ چاہ رہے کہ اگر دو پینل آپس میں فائٹ کرتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد جو رنر اپ پینل اور وینر پینل دونوں کو ملا کر ایک اس کی بنائی جائیں کمیٹی اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ نے نمائندہ چیز کرنی ہے نمائندہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں سے لوگ میں نے اپنے گروپ سے نمائندہ چن لیا آپ نے اپنے گروپ سے ٹھیک ہے وہاں سے پھر ہم نے ایک عدد رکھ لیا جیسے پارلیمان میں پاکستان میں تین سو سنتی لوگوں کی پارلیمان ہے ٹھیک ہے نا اس میں اب وہاں پر سارے لوگوں نے آنا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اس لئے ملکوں میں پارلیمان بنائی جاتی ہے اس لئے پارٹیوں کے اندر جنت بنائی جاتی ہے اس لئے یہ نمائندہ کانسل بنائی جاتی ہے جب کانسل ہوگی تو پھر ہر بندے کا نمائندہ اس کانسل میں شامل ہوگا جب وہ شامل ہوگا تو پھر مشاورت اچھی ہوگی وہ ایک پارٹ ہوگا کیونکہ جو جمہوریت یا کسی مفادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اور اس سے جہاں تک مجھے سمجھ آرہی ہے تاریخ بھائی کہ جو ہار جائے گا وہ مشاورت سے باہر نہیں ہو جائے گا اسے آؤٹ نہیں کر دیا جائے گا ایک سال کے لیے یا دو سال کے لیے بلکہ وہ ساتھ ساتھ چلے گا بلکل وہ ہمیشہ چلے گا اور اس نے چلتے رہنا ہے لیکن اگر دو پینل ہیں جس نے مجھورٹی لی ہے جو ٹریزری بینچز ہوتے جو ڈیلی کے روٹینز پلان بنانا ہے سالانہ تو وہ شامل ہوگی اس کی مشاورت رن اور پینل کی مقصد یہ ہے اس کے بعد کوئی بھی چپٹر میں اختلافات نہیں ہوگی کیونکہ ہر وقت ہر بدا فیصلہ سازی میں شریک رہے گا اور یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ بنیادی چیز ہے جب تک پارٹیوں میں یہ چیزیں نہیں ہوگی چیزیں آگے نہیں بڑھتی اس لئے پاکستان کی پارٹیوں میں نیچری سطح سے لیڈرشپ نہیں آ رہی ہوتی کہ نیچری سطح پر عام ممبر کی تربیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تربیت والا نظام ہے یہ بنیادی چیز ہے ممبران کی جنرل اسمبلی کو آپ ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ یہ ہو گیا چیپٹر کانسل کہ ہر ملت کے اندر ایک چیپٹر کانسل ہو پھر اس کے ساتھ آپ نے جو بائی لاز میں ایک اور ڈیمانڈ کی ہے وہ ہے میرے خیال سے زونل کانسل یا کچھ اور آپ نے اس کا نام سجیسٹ کیا تھا جو وہ زونل کانسل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب بڑے جیوگرافیائی ایریے کو آپ نے کور کرنا ہے تو مختلف ممالک مختلف ممالک نمائندے آئیں گے نا وہ کس طرح آپ کو لیں گے تو جو مشترقہ مفادات کو حل کرنے کے لیے آپ نے جو مشترقہ مفادات حل کرنے کے لیے آپ ساری چپٹر کے نمائندے لینے پڑے تو وہاں پر دو قسم کا مادل آجائے گا براہ راست بھی نمائندہ پھر اسی طرح ہوگا کہ کتنے ووٹ اس ون راپ پینل نے چپٹر سے لیے اس حساب سے آپ نمائندے آگے بھیج دیں لیکن اس کے پھر آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ٹوٹل ممبر آپ نے کتنے لینے ہیں جیسے چپٹر کونسل میں جو نارم یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ کلیا ہوتا ہے نا پانچ ہزار تک رکھا جاتا ہے پینت تیس بندوں گا اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ کے سو ممبر کے اوپر ایک بندہ لیا جاتا یہ کلکولیشن کے زمرے میں آجاتا ہے یہ کلکولیشن ہوگی یہ فیلال آج جانتا ہی رکھتے ہیں نا مسیر کو آپ نے بنیادی جو چیز ہے کہ انسان کے رائے کو آپ نے مقدم جاننا ہے اور انسان اجتماعی معاملات ہر بندے کونٹیکٹ کریں گے اور آپ سے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آپ نے جو ایک بائی لاؤز کے اندر چینجنگ چاہیی ہیں اور آپ نے چاہا ہے کہ یہ ایک نظام اچھے طریقے سے بلکہ پارٹی مضبوط اوپر کر سامنے آئے گراس لوڈ لیول سے لوگ اوپر تک آئیں یہ آپ کی کاوش کے بارے میں ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے آپ سے اگاہی لیتے رہیں گے تو آج کے لیے جو آپ نے ہمیں بتایا جو ہمیں سمجھ آئی کہ ہر چیپٹر کے اندر ہر ملک کے اندر اگر آسان لفظ میں چیپٹر ایک ملک ہوتا ہے اور اس ملک کے اندر ایک چیپٹر کانسل ہونی چاہیے اور چیپٹر کانسل سے اوپر ایک زونل کانسل ہونی چاہیے آفٹر تاریخ بھائی جاتا ہوں علی بھائی کے پاس جرمنی اور علی بھائی سے گزارش کروں گے آپ ہمیں آگاہ کیجئے ہمیں گائیڈ کیجئے کہ یہ جو ڈیموکری ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہمارا پیٹی آئی کے اندر اس میں کیا بہتری لائے جا سکتی ہے یا آپ لوگوں نے کیا اپنی جو ترامیم کروانا چاہیی تھی وہ کہاں تک پہنچیں بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں جمہوریت کے اوپر بات کر رہے ہیں یا جمہوریت کے ایک سسٹم کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے اوپر ہم یہ مزے لے رہی ہیں کہ ہماری بارٹی میں جمہوریت ہے جمہوریت جو ہے مسلسل اس کے اوپر بحث بھی کی جا سکتی ہے اس میں مزید بہتری لا جا سکتی ہے لیکن سب سے بڑی ہمیں شکر ادا یہ کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہمارے پاس ایک پارٹی تو ایسی ہے جو کمران خان نے پروائیڈ کی ہے جس جس میں جمہوری سسٹم ہے 2013 میں پاکستان میں انٹر پارٹی الیکشن کرنے کی کوشش کی چاہے وہ ناکام ہی ہوئی لیکن اس سے پہلے کون سی جماعت اسلامی کو چھوڑ کے باقی کون سی ایسی پارٹی جس میں جمہوریت ہو ہمارے ملک میں تو سب چلتی پارٹی کے اندر بزاہر دیکھنے میں ملک میں جمہوری چلتی ہے تو اس لیے پہلے تو یہ چیز سمجھ لینے چاہیے کہ یہ جو ہمیں مزے مل رہے ہیں جمہوریت کے کسی پارٹی کے اندر یہ ہماری پارٹی ہی ہے جو اس کو پروائیڈ کرتی ہے اور کوئی بھی رہی بات خان صاحب کو جاتا ہے بلکل کریٹ جاتا ہے یہ نائن سے پہلے کسی نے کیا ٹھیک ان کے بعد بھی مجھے نہیں لگتا تھا کسی نے کرنا تھا یہ بہت ایک خان صاحب جاتا جو پی ٹی آئی کو جاتا باقی رہی بات ہم لوگ پی ٹی آئی کے میمبر ہیں اور کسی بھی دنیا کی کسی بھی آرگنیزیشن میں ہو یا نون گورنیزیشن میں جو پاور ہوتی ہے وہ نیچے میمبر کی ہوتی جیسے جمہوریت میں جو مین پاور ہوتی عوام کی ہوتی ہے جمہور سے آگے چلتا ہے عوام سے ہی جو پاور ہے وہ آگے اوپر جاتی ہے تو اسی سے کسی بھی پارٹی میں جو مین کریکٹر ہے وہ اس کا میمبر ہے اور ہم یہی ڈیمان کر رہے تھے کہ اس میمبر کو آئیس آئیس کے جمہوری حقوق جیے جائیں کیونکہ پاکستان میں تو چلیں دو آز آز تیرہ میں بلی طرح ہوا لیکن ہم یورپ میں یعنی آور سیز میں کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک سٹرکچر ہے پی ٹی آئی نے آؤٹ آف کنٹری یعنی آؤٹ آف پاکستان ایک سٹرکچر بنایا ہوگا جس کو آور سیز انٹرنیشنل چپٹر دیکھتا ہے اور اس چپٹر میں ڈیفرن زونز ہیں زونز کی بیچ میں ملک رکھے ہیں ملک میں ریجنل باڈی ہیں ہم چاہ رہے تھے ہمارے یورپ زونز سے ہم سٹارٹ کریں کہ ہمیں جو سٹرکچر آپ دیتے ہیں جس کو آپ نے ذکر کیا تھا بائی لاز تو بائی لاز ایکچیلی وہ قوانین ہیں جن قوانین کے مطابق ہم لوگ یعنی زونل ہوں اپنی ارگنیزیشن کو چلا سکتے اب جب ہمیں ایک سٹرکچر حقوق ہیں جس میں دو تین مین مین پوائن سو آپ کو بتا سکتا ہوں پی ٹی ای میمبران یورپ سے خاص پہ اور اگر ساتھ امریکہ اور امریکہ کے بھی جتنی باڈیز ہیں ساتھ دے رہی ہیں اور وہ یہی ہے کہ ایک تنیور جو بڑھا یا جائے کیونکہ اتنے شورٹ میں جو بڈیز ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی ہیں یعنی کہ دیکھا جائے تو آپ ایک ڈیموکریٹک ایکسرسائز کر رہے ہیں یعنی کہ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے آپ ایک مضبوط ڈیموکریٹک سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں پارٹی کے اندر بہت شکریہ آری بھائی میں میں جاؤں گا شویب صاحب کے پاس بیلجیم اگر شویب بھائی مجھے سن رہے ہیں تو پلیز وہ اپنی رائے دیں سوال آپ تک پہنچ گیا ہوگا آج کے ہمارے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ ہمارے جو آوام و ناس ہیں جو ہمارے پارٹی ورکرز ہیں جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا یہ ڈیموکریٹک سسٹم کیسا ہونا چاہیئے ہم پی ٹی کے اندر کون سا ڈیموکریٹک سسٹم لانا چاہ رہے ہیں کیا چین کروانا چاہ رہے تو آپ سے صرف یہ ایک گزارش ہوگی کہ آپ اپنے آسان لفظوں میں لوگوں کو یہ سمجھ دیں کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے اور ہم کیا پارٹی کے اندر کس قسم کی جمہوریت لانا چاہ رہے ہیں آرہی آپ کو سوال سمجھ لیا جی 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 جمہوریت جس ملک میں مجود ہے وہ یہ ویسٹ والی جمہوریت تو ہے ہی نہیں ہے وہ جمہوریت کی ایک تہائی بگڑی ہوئی شکل ہے کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ہمیشہ سے ملوکیت رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ پہلی ستی سے مسلمانوں میں ملوکیت کا دور شروع ہو گیا تھا اس لیے ہمارے خون کے اندھر جو ہے وہ ایک غلامانہ سوچ جو ہے وہ اتنی زیادہ سرائیت کر چکی ہے کہ اس غلامانہ سوچ سے اپنی عوام کو باہر نکالنا ایک بہت جوہ شیر لانے کے پر ہے لیکن میں یہ سمجھ ہوں کہ آج اس انٹرنیٹ کے دور میں ہمارے پاس یہ بہت بڑا میڈیم جو موجود ہے اس سے ہم کم از گم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اصل میں دیموکریسی ہے کیا دیموکریسی رن کیسے کرتی ہے اور دیموکریسی پاکستان میں جو موجود ہے کیا وہ اصل شکل میں موجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اس دیموکریسی کے نام پر بنایا جاتا ہے ایک دن جس دن انہوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے اس بندے کی اہمیت ہوتی ہے چاہے وہ ووٹر ہو چاہے وہ سپورٹر ہو جس دن وہ دن گزر جاتا ہے اس بندے کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے پھر آگلے آنے والے پانچ سال جو ہیں وہ بندہ انتظار کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر میری غریبتی کو بات کرے گا ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو بھی جمہوریت کا دانچہ موجود ہے اس دانچے کے تحت عام آدمی کبھی بھی ایوان تک پہنچ نہیں سکتا اب سب لوگ اس بات سے بخوبی اگا ہیں ہماری دو بڑی پارٹیاں بلکہ مذہبی پارٹیاں بھی ان میں مکمل ان کے وہ پیروکار بنے ہو ہیں تو یہ خان صاحب نے جو ہمیں آکے ایک نیا نعرہ دیا تھا خان صاحب نے آکے ہمیں یہ hope دی تھی کہ میں جو پارٹیز ہیں ان کے علاوہ آپ کو روشنی دکھائی تھی وہ روشنی کی جو کرن تھی اس کے پیچھے آپ سب لوگ گئے ہم لوگ بھی گئے وہ پہ خان صاحب نے پیش مار ان کی تقاریر ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں کیسا اس ملک کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کی ڈیموکریسی کو میں ویس کی ڈیموکریسی کے مطابق دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سلسلے میں جو کام ہونا چاہیے پاکستان سے جو پی ٹی آئی کے ممبر بنتے بھی ہیں انہیں خود اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ممبر کی طاقت کیا ہوتی ہے اور جو جمہوریت میں اصل میں تو ممبر ہی ہے جو سارا کچھ ہوتا ہے ممبر کی اسمبلی ہی جو ہے وہ سارا کچھ ہوتی ہے یہ سارا کچھ جو ہے اس وقت سیکھ ہو سکتا ہے جب ہم اس بلدیاتی الیکشن کی طرف جائیں گے لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ اختیارات ملیں گے ایک یونین کونسل سے لیڈرشپ جو ہے اوپر آئے گی جب تک یہ معاملہ پاکستان میں نہیں ہوتا کسی صورت میں ڈیموکریسی پاکستان میں پھل کھول نہیں سکتی رہ گیا اب کام ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جو ہم پاکستان سے بار بیٹھے ہوئے ہیں جو ریڈ کی ہٹی ہیں جو 29 بلین ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں ہمارے ہاتھ میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے علاوہ کوئی حقوق آکے بیٹھا ہوا ہے اور ممبران کو خود نہیں پتا کہ جو جاہل ہمیں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ انہیں اپنا لیڈر سمجھتے ہیں حالان کہ وہ لیڈر نہیں ہیں وہ ہم ہمارا استحال کر رہے ہیں اور یہ استحال جب تک پارٹی کے اندر ممبر سے ختم نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتا کہ کچھ چینج آسکتی ہے ہمارا کردار اب یہ ہونا چاہیے کہ ہم اویرنیس دیں وہ لوگ جو ڈیموکریسی کو سمجھ چکے ہیں ویسٹ اور خاص طور پہ پیٹی آئی کے ممبر تک جو پیڈ ممبر ہے اس تک ہم نہیں پہنچ آئیں گے تب تک تبدیلی نہیں آسکتی ہمارا اس وقت کام یہ بنتا ہے یو ایس اے یورم میں یا میڈل ایس کے جس کنٹری میں بھی ہوتے ہیں ہمارا اس وقت جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ ان لوگوں پہ ہونا چاہیے جو یہاں کے رہنے والے پاکستان نہیں ہیں جو یہاں کی ڈیموکریسی میں رہتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کتنا بڑا جھوٹ ہے اور فراڈ ہے جب تک ہم اپنے ان ممبر کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوتے اور یہ ممبر ہمارے ساتھ آکے نہیں کھڑے ہوتے بڑی تداز میں تب تک ہم اپنی پارٹی کے اندر جو مافیا بیٹھا ہوا ہے ہم اس کے خلاف جنگ کسی صورت میں جیت سکتے بہت شکریہ شویب بھائی آپ نے تفصیلا ہمیں یہ بات سے اگاہ کہ آپ ہمیں اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھیں گے پھر انشاءاللہ بشرت زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ